سنٹھ میں اقتدار کی منتقلی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا آویہ شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈیپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کی امیدوار ایمکیم نے دونوں احدوں کے لیے امیدوار میدان میں اتار دیئے متحدہ سے سپیکر کے لیے صوفیہ شاہ اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے راشد شاہ مقابلہ کریں گے سپیکر آغا سراز دورانی کی زیر سے دارت اجلاس گیارہ بجے شروع ہوگا وزیرعالہ پنجاب کا انتخاب کل ہوگا آج شام پانچ بچے تک آگزہ تنامزد کی جمع کرائے جا سکیں گے میہ اسلام اقبال کی گرفتاری کا خدشہ سنیت احاد کانسل نے وزیرعالہ کا امیدوار تبدیل کر دیا میہ اسلام اقبال کی جگہ رانہ افتار وزیرعالہ کے لیے امیدوار نابزد ملک محمد احمد سپیکر پنجاب اسمبلی اور زہیر احمد چنر ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو چکے سپیکر نے دو سو چوہ بیس ڈیپٹی سپیکر نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے سنیت احاد کے پھچڑ نے کشانوے اور موین ریاس نے ایک سو تین ووٹ لیے بزرگ خاتون پر تشدد کرنے والا تھانا ٹیکسیرا پولیس کا اے ایس ای موطل تحقیقات مکمل ہونے پر سی پیو راول پندی نے ایکشن لیا افسران کو قبلہ درست کرنے کی ہدایت کر دی کہا ایک تیارہ سے تجاوز کرنے والوں کے لیے پولیس میں کوئی جگہ نہیں کراچی کے علاقے بلدیا خواستی گھوٹ میں فائرنگ ایک شخص جان بہاک چوالیس سالہ شاکت پیپلز پارٹی کا کارکن تھا مقتول پر پہلے بھی حملہ ہو چکا مدھر سچل میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار اور دوسرا فرار سندہ اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا عویس شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈیپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار متحدہ نے سپیکر کے لیے صوفیہ شاہ اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے راشی شاہ کو نامزد کیا چناؤ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا سندھ کے وزیر اعلیٰ کا چناؤ پیر کے روز ہوگا مراد علی شاہ تیسری بار وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالیں گے سندھ اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا جی ڈی اے اور جماعت اسلامی ارکان نے احتجاجاً حلف نہ اٹھایا اجلاس میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی یادگار اندر حلف پرداری باہر احتجاج جاری پورا کراچی جیم سندھ اسمبلی کے حلف پرداری کے مواقع پر اپوزیشن کا احتجاج پولیس کا لارڈی جارڈز اور شیلنگ خاتین سمیت متاتھی تفرات کی رفتار اسمبلی کے اطراف اور ریڈ زون میں دفعہ اتسو چوالس نافس پولیس نے سندھ اسمبلی جانے والے راستے بند کر دیئے احتجاجی کارکن ریڈ زون میں داقل پولیس کا فریک ڈاؤن درچنوں سے رہی راست جی ایو آئی کشورہ فیصل کارساز سوپر اور نیشنل ہائی پر دھڑنا نرسری کے مقام پر پولیس کارکنان آمہے سامنے پولیس کی مظاہرین لاتھی چارچ اور شیلنگ جی ایو آئی رہنما راشد سمرو زخمی کارساز اور ٹال پلاسا پر بھی کارکنان اور پولیس پر چھڑپے احتجاج کے باعث شہر پر ٹرافیک کا نظام درہم برہم آہم شہرائیں بلوگ گاڑیوں کی لنبی کتارے پلائٹ آپریشن بھی متاثر موسیقی جی ڈی اے کا پریس کلپ جماعت اسلامی کا اسمبلی تک مارچ مظاہرین کی الیکشن کمیشن اور پولیس کے خلاف نارے بازی شرکہ سے خطاب میں حافظ نعیم نے کہا یہ جالی حکومت چلنے والی نہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں انہوں نے ہمارے منڈیٹ پر قبضہ کیا ہے متحدہ اور پی پی کہاں سے آگئیں حلیم عادل شیخ نے کہا چوری کے منڈیٹ سے نکاب اٹھ رہا ہے الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام ہو گیا جی ڈی اے کا ستائیس فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان جھوٹے الزامات سے بلیک میل نہیں ہوں گے بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان کہا جو دھانتی کے بغیر جیت نہیں سکے وہ احتجاج کر رکھے ہیں احتجاج کرنے والے بتائیں تو سہی کس نشست پر دھانتی ہوئی کیا میری لارتانہ کی سیڈ پر دھانتی ہوئی میں ایک لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوں الزام لکایا ہے تو ثبوت بھی لائیں مذہبی لاسانی اور پھر کورانہ دہشتگردی برتاشت نہیں کریں گے الیکشن کے دوران تشتد کی تحقیقات ہوں گی سمیداروں کو سزا دیں گے تشتد میں ملابس افراد کو عبرکہ نشان بنائیں گے بولے پی ٹی آئی نے شہباز شریف کا رازدہ روکنے کی کوشش نہیں کی پی ٹی آئی نے خود اعلان کیا وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آئیں گے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے پی ٹی آئی کی اصلیت سامنے آ رہی ہے سب ریجیکٹڈ لوگ ہیں عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے جب عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو آپ کے پاس ایک چوئس ہے کہ آپ چلے جائیں ٹریبینلز میں احتجاج کرنا لوگوں کا حق قانون ہاتھ میں نہ لیں نامزد وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی وارننگ کہا مسائل بہت اہم مل کر حل کریں گے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سیراج دورانی نے کہا اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والوں کو عوام نے مسترد کیا ایوان کی حفاظت کے لئے اقدامات کیے تمام امران اسمبلی کے رولز کو فالو کریں فریال تالپور کے ہیتیاں پیپلز پارٹی اپنے منشور پر عمل کرے گی کامیاب کرانے پر سندھ کے آبام کا شکریہ ادا کرتی ہوں شرجیل میمن نے کہا سندھ اسمبلی بہتر قانون سازی کرے گی آئی ایم ایف کو خط لکھنا نو مائی سے بڑا واقعہ ہے وہ جماعت مداخلت کا کہہ رہی ہے جو کہتی تھی بیرونی مداخلت نامنظور ملو جیسان اور گیبی میں بھی حکومت سازی کا مرحلہ آ گیا دونوں صبح سپیوں کے اچلاس اٹھائیس پرفی کو طلب نو منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا جناو بھی ہوگا ملک میں آج سے بارش اور برفپاری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا خیبر پختوخہ پجاب اور سندھ میں بادل جم کر برسیں گے برفپاری سے سڑکے بند اور ٹرافک کے روانی متاثر ہونے کا خدشہ رحمتوں اور برکتوں والی رات شب برات آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی نفلی عبادات اور شب بیداری کا خصوصی احتوام کیا جائے گا مساجد کو سجایا جائے گا خصوصی نوافل اداخ کیے جائیں گے گھروں میں ذکر و اثکار کی محافل ہوں گی اور ایش پیل پی ایسل میں دفاعی چیمپین لاہور کلندرز کی مسلسل چوتھی فکر کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو دو وکٹوں سے ہرا دیا آج ملتان سلطانس کا تاکرا کوئیٹا کلیڈییٹر اور لاہور کلندرز کا مقابلہ پشاور ظلمی سے ہوگا موسیقی